نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا عرض کی گی محبوب کیسے ہوگا فرمایا لوگوں کا قبلہ عورت اور پیسہ بن جائے گا پھر میں دیکھ رہا ہوں وقت آیا کھڑا ہے ان دونوں کے لئے اللہ بس بٹا دعا کیا گھر اللہ کے حضور اللہ سانو بچا لائے اللہ سانو بچا لائے اللہ سانو بچا لائے پتر رویا کرو اللہ دیو فتنوں کا دور ہے اور فتنے مو کھولے کھڑے ہیں اللہ سانو بچا لائے رویا کرو سویشل پتر جتنے نوجوان جوانی میری عمر علی چٹیاں داریاں والے بھی جی دری آخری ساتھ تک دری ہے کیونکہ شیطان نے آخری ساتھ تک زور لگانا ہے اس نے کہا تھا نا یا اللہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے ان کی اولاد میں سبھی میں کسی کو جنت میں نہیں جانے گا اس نے آخری سانس تک زور لگانا ہے اور سب سے آخر جو بڑا زور لگانا ہے وہ آخر ادھر ہی لگانا ہے آگے اس نے کیا کوشش کرنی ہے میں اس کا ایمان چین لوں اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ناہر سب سے بڑا زور تب لگانا ہے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں رویا کرو اللہ عورت دے فتنے تو بچا لائے یا اللہ سانو مال دے فتنے تو بچا اللہ سانو زنا دے فتنے تو بچا سڑا خاتمہ ایمان تک پتر ہر دعا چھو ہر دعا چین شامل اللہ خاتمہ ایمان تک اللہ خاتمہ ایمان تک حضرت اے ویسے کرنی رضی کتنا ڈرتے تھے وہ لوگ ہمیں ڈاری کوئی نہیں اسی سارے سال چیکھے کہ محفل ملاد منع کے بری ہوئے پہے دیں بھائی تو کون سی محفل ملاد منع نہیں تو نے قربان جاؤ ان کی محفل ملاد میں تو نات ہاں بھی حضرت حسان ہوا کرتے تھے ان کی محفل نات میں تو نات ہاں بھی حضرت حسان ہوا کرتے تھے وہ آج کے شاعروں کی ناتیں نہیں پڑھتے سنتے تھے جن کو پتہ ہی نات کہتے کس کو ہیں ان کی ناتیں بھی حضرت حسان لکھا کرتے تھے ادھر ناتیں بھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے لکھی پڑھی جاتی تھی ادھر ناتیں بھی حضرت ام المومنین سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی پڑھی جاتی تھی قربان جاؤں کوئی ویلہ نہیں کوئی ویلہ نہیں کوئی مستی نہیں کوئی خرستی مرستی نہیں حضرت جی لیکن وہ سارا کچھ کر کے بھی لکھایا حضرت اویسے کرنی کا جو انداز تھا جو لوگ وہ پھل جو سبزیاں گل سڑ گئی ہوتی تھی جو پھینک دیتے تھے لوگ حضرت اویسے کرنی ان کو اٹھا کے پاک کر کے گلی ویتار کے باقی کھایا کرتے تھے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا بھئی اتھے تھے پہلے لانے میں ہی تھے نہیں کوئی وی یہ پھولانی سیج کوئی نہیں ہاں بھئی پہلے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ایتھے نہیں پائی ساڑے نہ لانیاں تو سون سون ہیں نہیں ساڑے نہ لانیاں تو بریانیاں شریانیاں ہیں نہیں ہوں پھر رگڑی رگڑے نہیں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریہ ایہا کو میں تو کیا ہے کہ اپنے پی رہاں ہوں میں حضرت کو عشق لوئی ارشاد فرماؤ انہوں فرماؤں ہوئے مولی سلمان لنگر روٹی شوٹی کھایا کرے شگدہ ناوی نہ لئے میں نہیں اس وعدہ تک بھی لیا کر دیا موتہ ہی بے تکی حضرت کسی کسی کے بے کا نام نکلتا ہے اور پھر جن کا نکلا ان کا نام تھا ویسے کرنی ہے جن کو چون لیا گیا عشق مصطفیٰ کے لیے اپنا تلاش کر رہے تھے ایک کتہ بھی تلاش کر رہا تھا حضرت اویس پہ بھونکا تو کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے تکیوں بھونکرنے ہیں تیرے گو چکے ہیں تو اپنا تلاش کر رہے مجھے اپنا تلاش کرنے میں پھر قلب مبارک میں دل مبارک میں بڑا مبارک دل تھا جی وہ جو عشق مصطفیٰ میں دھڑکتا تھا ہاں بھائی کسی کا کیا آل نہیں وہ تو وہ تھے نبی علیہ السلام نے جببہ دیا حضرت عمر حضرت مولا مشکل کچھا فرمائے تمہاری ملاقات ہوگی میرا جببہ دے کے کیا نا میری عمت کے لیے دعا کریں چھوٹی ہستی ہیں وہ ایسے کرنی قلب مبارک میں خیال آیا کتے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کیوں بھونک رہے ہیں مجھ پہ تیرے آگے سے اٹھائے ہیں تو اپنا کھا مجھے اپنا کھانے دے اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سن اگر ویس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا تو ویس تو جسے اچھا ہے اور اگر مرتے وقت ویس کو قلمہ نصیب نہ ہو تو کتے تو پھر ویس سے اچھا ہے اتنا درتے تھے خاتمہ بالخیر کے حوالے سے سانی تینشن ہی کوئی فکر ہی کوئی ہم نے کتنے کتنے مشکل پینڈے بھی گزار نہیں مولا مشکل کشاف کیا فرماتے ہیں راستہ پر خطر ہے درنے والے درنے والے درو پتہ کردار والے بنینی